بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد رہے کہ پہلے بھی حکومت نے حکومت کی جانب سے ذرائع کی طرف سے خبر آئی تھی کہ مدت ملازمت کو تین سال سے بڑھا کر چار سال کی طرف لے کر جایا جائے گا لیکن اس کو ریٹروسپیکٹ میں لے کر جایا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں ہوا تھا لیکن خبریں یہ بھی آئیں کہ تین سال کی بجائے چار سال کرنے پہ جنرل راہیل شریف نے یہ کہا کہ ان کے بعد اس کو عمل درامت ملایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جنرل راہیل شریف کی مدت ملازمت کی توسیق کے حوال اسی بھی بڑی قیاس آرائیاں ہوتی رہی لیکن اس کو رد کرتی رہی آئی ایس پی آر اب نواز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا پوچھا یہ گیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اگلا سوال پوچھئے اب اگلا سوال بھی پوچھیں گے لیکن اس حوالے سے پوچھیں گے اس بحوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سٹوڈیو سے پر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ حلالی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فاروق صاحب سٹارٹنگ فرم یو سپہ سالار کے پینتالیس دن رہ گئے اور صرف اور صرف پینتالیس دن کے اندر انہوں نے تمام وعدے پورے کرنے ہیں جو انہوں نے کیے تھے دوہزار سولہ تک ٹیررزم ختم ہو جائے گی آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نیکہ میں ابھی جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا فور اس سپیشل اپیرنس تو مجھے پروڈیوسر سے ہمارے سال عمر ملک نے بتایا کہ آج با خبر صبح کا تھری ہنڈرٹھ پروگرام ہے یعنی کہ آج ماشاءاللہ اس پروگرام کی ٹپل سنچری جو ہے وہ مکمل ہونے جاری ہے تو میں نے کہا کہ میں میرے ذہن میں بھی آئے کہ بفور آئی آنسر یو قریشن تو پہلے میں تو چینل نائنٹی ٹو کی ٹاپ منیجمنٹ کو مبارک بات دوں ڈیریکٹر پروگرام ہو گئے پھر آپ جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھنے ایک سال پہلے یہ پروگرام شروع تھا تو آپ نے بہت میند کی اس پروگرام کو یہاں تک لے کے آئیں تو آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو یہ پروگرام پر آج 300th episode آپ نے یاد رکھا یہی بڑی بات ہے بڑی thank you so much it's an honor that we are working here as well اب میں آپ کے سوال کے جواب دیکھیں یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل رہی شریف کا ایک سال رہ گیا تھا 39 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ایک سال پہلے ہی یہ ٹاؤنگ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا بلکہ 360 days 300 days 100 days پہ تو ہم نے بھی پروگرام کیا تھا بلکہ ٹھیک ہے نا جی 100 days تو ہم نے بھی ہم نے بھی کہا تھا اس کے بعد پہ 50 days اب آپ کہہ رہے ہیں 45 days میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 30 days کی بھی بات ہوگی 10 days کی بات بھی ہوگی اور ایک دن پہلے کی بات بھی ہوگی دیکھیں بارمی صاحب پاسا کلامی کے لیے ماز رہے ہیں کیا ایک دن پہلے بھی ضرورت پڑے گی تب بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہوگی کیا اچھا یہ آپ نے اچھا سوال کیا دیکھیں جب جنرل رہی شریف کی اپنی اپوانٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ تھی تو مجھے یاد ہے جنرل کیانی نے خاص کنوے کیا تھا اپنا اس وقت اپنا پولٹیکل لیڈیشپ کو یہ نواشی صاحبی تھے کہ جناب ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دو دن پہلے ہی اناؤسمنٹ ہولی چیز نے آرمی چیز کی میں سمتا ہوں یہ بات صحیح ہے یہ ٹریڈیشن صحیح ہے اس طرح ہی ہونا چاہیے یہ تائمی is very important جنرل رحی شریف کی جو سکسیسر ہے میں سمتا ہوں ان کی جو اپوانٹمنٹ ہے وہ بھی چھپیس ستائیس نومبر یا تین چار دن پہلے ہی ہونی چاہیے دیکھیں اس کے وجہ یہ کہ اس کا جنرل رحی شریف جو ہے دیکھیں even in the last day یاد رکھیں جنرل رحی شریف will be fully in کوئی بھی آر بی چیف ہوگئے is fully in control because he is in position ابھی بھی آپ دیکھیں گے ان کی تالس دن ہیں ان کی body language آپ دیکھیں وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ میرا خالد زیادہ منت کر رہے ہیں آج ادھر ہیں کل فرنٹ لائنز پہ ہیں پی اے میں جا رہے ہیں کور ہیڈ کوتر جا رہے ہیں تو ایک تو وہ یہ tradition اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ جنرل رحی شریف نے جو ان کی کامیابی ہیں کہ domestically اور internationally سب لوگوں نے ان کی جو achievements ہیں ان کی successes ہیں ان کی اعتراف کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو ایک befitting farewell ملنا چاہیے اور ان کو بڑی عزت honor اور dignity کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کو farewell جو ہے وہ دینا چاہیے یہ آج کل جو ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ جو پی اے میں لینکنر کچھ ایسے elements ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کے اعتراف کریں اور میں آج بتا رہا ہوں آج یہ پی اے میں لینک گورنمنٹ اگر آج قائم ہے تو جنرل رحی شریف کا ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے دو ہزار چودہ کو جو دھرنا تھا believe me جب وہ لوگ پرائیمشیر ہاؤس کی گیٹ پہ پہنچے ہوئے تھے پارلمنٹ کے کپاؤں میں بٹھے ہوئے تھے اور یہ سب لوگ اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے تھے جنرل رحی شریف نے حالات کو بگڑھ لینی دیا اور یہ آج اس گورنمنٹ کو ان کے مروعے منت ہونا چاہیے کہ آج ان کی وجہ سے یعنی جنرلی پاکستان کی ہسٹری میں دیموکریسی کو فوج بچاتے ہوئے کم نظر آتی ہے لیکن اس بار ہم لوگوں کے یہ نظر آئے حلالی صاحب تین سال سے چار سال مدت ملازمت بڑھانے کی بات ہوئی ہم لوگ پچھلی دو دہائیوں میں دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر جنرل رحی شریف صاحب کی ریٹائیمنٹ اس ٹائم پر ہو جاتی ہے جو مقررہ وقت ہے تو یہ دو دہائیوں میں پہلے آرمی چیف ہوں گے جن کی مدت ملازمت پوری ہوتے ہی انہوں نے ریٹائیمنٹ لے لی وہ تین سال سے چار سال کو بھی رد کرتے ہوئے نظر آئے آپ کو لگتا ہے رحی شریف صاحب یہ نہیں چاہ رہے کہ جو پہلے پریسیڈنس بنا ہوا ہے فوج کے حوالے سے وہ قائم رہے دیکھئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ رحی شریف صاحب نے اس وقت جب سپیسکیولیشن بہت تھا کہ کتنے دیر وہ ٹھہریں گے انہوں نے جینوری میں میرے خیال میں اس سال میں اپنا ٹرم کمپلیٹ کر کے چلے جاؤں گا یہ گزیر ایک ایک احساس ہے کہ وہ احساس ہے اور وہ احساس ہے ادھر سے رخصت ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک 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 ہے وجہ ہو سکتا ہے اگر جنگ چھڑ جائے مگر وہ بھی انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہونا چاہیے کہ ہی ویل گو جیسے انہوں نے خود کا جیسے انہوں نے عوام کو خود کا ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گا جو بھی ان کا سکسیسر ہو وہ کم سے کم اتنا ہی اچھا ہوگا اور کیا کرے گا وہ رحیل شریف صاحب ہے سیٹ تو کوس ان کے تین ڈائریکشن سے ایک انہوں نے کہا ہم دہشت گردی کو لڑیں گے آخری دہشت گرتا دوسرا انہوں نے کہا کراچی آپریشن کو ہم لوجیکل کمٹویشن میں لے جائیں گے اور تیسرا انہوں نے یہ کہا اور اس پہ کام ہونا ہے کہ کرپشن جو ہے is linked to terror اور ہم دونوں کو الیمیرے کرنا پڑے گا اب یہ تین تو اجنڈا ہے اگلے چیف کا بھی تو میرے خیال میں کوئی ایسی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہیے کہ he is آج the most popular man in Pakistan یہ اس کا کوئی میرے خیال میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو اگر کبھی in future ہمارا system from prime ministerial to presidents گئے تو میرے خیال میں اگر اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں politics میں آنا چاہتا ہوں ان کو کوئی problem نہیں ہوگا I think he will win an election hands down ٹھیک ہے وہ دو سال کے بعد جو اللہ ہو جائے حلال صاحب جی اچھا درست فرمایا ہے صحیح ہے فاروق صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں آگے successor کی بات کی جاتی ہے successor کی بات پر ہی پاکستانی عوام definitely ہمیں شخصیت پرستی ہے اور شخصیت پرستی کی بات کریں تو پھر definitely یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک سابق آرمی چیف یہ بات کرے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ مدل ملازمت پوری کر کے آگے بڑھ جائیں جنرل اسلم بیگ نے یہ بات کہیا آپ سمجھتے ہیں اگر جنرل اسلم بیگ جیسے stature جیسا شخص یہ بات کرتا ہے تو یہ confirm ہے کہ پینتالس دن آرمی چیف کے آخری دن ہی ہیں ابھی جو از آرمی چیف جی بلکل یہ indication تو ہے کیونکہ جنرل اسلم بیگ جو ہے زاری بات ہے وہ راول پنڈی میں ہے ان کا رابطہ رہتا ہے تمام سینے ملٹری لیڈیشپ کے ساتھ اور وہ زیادہ ویل ان فارمڈ ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں تو دیکھیں یہ تو بات بڑی تیویر ہے کہ اگر وہ جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ جی ان کو آفر کیا گیا کہ تین سال سے چار سال ہم اور یہ اپوانٹمنٹ کو کر دیں گے تمام چیز کی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو میرے جانے کے بعد آپ یہ کریں تو دیکھیں نا یہ آپ ان کی ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا سٹینڈنگ با ہیز کمیٹمنٹ جو انہوں نے اس سال جنوری میں کہا تھا کہ جی میں ایکسینشن جو ہے کسی وی فارم میں نہیں لوں گا ایک تو یہ دوسرا آپ نے بھی بات کی تھی جو ان کیا جو انفینش ان کی کوئی ایکشن ہے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ون ہنڈڈ پرسنٹ جو وہ کرنا چاہیں وہ اچیف کر لیں گے اگلے پر تالس تن میں جسا ہیلالی صاحب نے بھی فرمایا کہ کرپشن اور یہ دہشتگردی اور یہ جو ایکرامیک ٹیررزم والی جو ٹرم آئی ہے معاشی دہشتگرد یہ تو ابھی آپ کو پتا بڑی تعداد میں لوگ پکڑے ہی نہیں گئے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں فوج ایس انسٹیوشن انہوں نے کچھ فیصلے کی ہے امشو اور وہ فیصلے جو ہیں میرا خیال ہے اگلے آدمی چیف کے وقت میں بھی وہ چلیں گے تھوڑی بہت موڈیفکیشن اور وہ چیز تو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ دہشتگردی کو مکمل طور پر ختم کرنا نیکشنل ایکشن پلان کے اوپر اس کو آگے اس کے مومنٹم کو ٹوٹنے نہ دینا اور پھر یہ جو لوڈ ہیں خاص کر جو ٹیررزم کو فیصلیٹیٹ کر رہے ہیں فنانچلی ان لوگوں کو پکڑنا میرا خالی یہ کاروائی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ جنرل راہی شریف چلے جائیں گے تو سارا معاملہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا چونکہ یاد رکھیں جنرل راہی شریف بھی جو کو فیصلہ کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ جو کورٹ کمانڈرز ہیں وہ سارا ان کے یورینیوز فیصلے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں اور دوسری جو میں آپ نے سینوریٹ ابھی بات کی تھی وہ سیلیکشن والی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں میری دو ایڈوائیس ہوں گی بے شک یہ ان کا ثواب دید ہے کہ وہ سیلیکٹ کریں نئے آرمی چیل لیکن ان کو یہ اپنی جو پاوز ہیں ان کو بہت جوڈیشیسی اور بڑے اتیاد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے وہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی خاص شخصیت کو سیور کر کے یا پرموٹ کرنے کے لیے ویئے ڈاؤن در لائن وہ بوٹ کو راک نہ کریں بوٹ کو راک نہیں کرنا آپ نے اپنی پاوز کو بڑے اپنا اتیاد اور ذمہ دارہ طور پر آپ کو استعمال کرنا ہے بہتر ہے کہ آپ سینوریٹی کو ذہن میں رکھیں لیکن don't go down so much کہ معاملات جو ہیں پھر وہ گربڑ ہو جائے حلالی صاحب وہ گربڑ کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب تو تین آرمی چیف کو سیلیکٹ کر چکے ہیں وزیراعظم صاحب چوتھے کو کیا تھا تو گربڑ ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا مشہرم وہ 99 والا واقعہ آپ کو لگتا ہے ایسی غلطی نواز شریف صاحب دوبارہ کریں گے کہ آؤٹ اوف دو وے جا کے کسی کو آؤٹ اوف دو ٹرن جا کر کسی کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کریں اور کیا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ نام چھپائے ہوئے لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کا ٹریک ریکورڈ اتنا برا ہے کہ چانسز کے وہ پھر غلطی کریں آر بیٹر دین در چانسز کے وہ غلطی نہ کریں مگر جیسے برگیڈیا صاحب نے کہا ہے میرے خیال میں ان کو بڑے جوڈیشیسلی اس معاملے کو اپروچ کرنا چاہیے ایک چیز یاد رکھنا چاہیے فوج جو پاکستان میں ہے یہ ایکسٹرورڈنری امپورٹنٹ انسٹیوشن اور ان کا جو یہ فیصلہ ہوگا یہ جب تک وہ ہیں سرٹنلی اس تک ریوربریٹ کرتا رہے گا انسائیڈ در فوج تو ان کو جیوڈیشیسلی سلیکٹ کرنا چاہیے اگر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جب جنرل جہانگیر کرامت کے اپوائنٹمنٹ کے پہلے مجھے بینظیر بھٹو نے کہا تھا حالانکہ اس وقت اپوائنٹمنٹ جو ہوتا تھا آمی چیف کا وہ لغاری صاحب کرتے تھے پریزیلنٹ کرتا تھا پرائیم منسٹر کا اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تھا مگر وہ چاہتی تھی جاننے کہ بھئی لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو مجھے کہنے لگی جاؤ تم شادیوں پہ اور پوچھو فوجیوں سے کہ کون ہونا چاہیے اور دیکھیں میں کوئی تین چار جگہ گیا تھا اور لوگوں سے بات کی تھی اور آخری آدمی جو میں نے بات کی تھی وہ تھا مہیندین حیدر صاحب اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایپسلوٹلی یونیورسل کنسنسس یہ تھا کہ ایٹ شوڈ بی جہانگیر کرامر تو میں نے آکے ریپورٹ کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی میں سوچتی تھی تو کہنے کی بات یہ ہے اب نواز شریف صاحب کو بھی بائی دے فیڈ بیک جو ان کو مل رہا ہے بتا ہوا ہوگا کہ فوج کا کیا خیال ہے کیا سوچ ہے اور سینئر لیڈرشپ فوج کا وٹ دے آر تنکنگ تو میرے خیال میں ہی شوڈ گو بائی دے کنسنسس اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا پرنٹمنٹس وہ نہ کریں اس لیے ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے ویسے امیدہ یہاں پہ الانی صاحب میں یہ پورٹ بھی حیلیٹ کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب نون وہ جو اتنا ساڑا بندہ والا مائنسیٹ میرا خیالہ ان کو اس مائنسیٹ اس سنڈروم سے نکلنا چاہیے کوئی آرمی چیف ساڑا بندہ جو ہے نا وہ والا چیز نہیں ہوتا وہ آرمی چیف کا بھاری بات ہے یہ ریڈ آف ڈینسٹیوشن آرمی چیف نے وہی کام کرنا ہے جو کہ ناشنل انٹرسٹ میں ہوگا پاکستان کی انٹرسٹ میں ہوگا اور یہ ذاتی والے معاملہ جو ہے میرا خیال ہے ان کو کوئی کرسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے یہ کرسیڈریشن ہونی اس لیے بھی نہیں چاہیے یہ ادارہ ہے اس ادارے کی کریڈبلیٹی ہے اور اس کریڈبلیٹی کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے جنرل راہیل شریف صاحب میں کرزما کرزما موجود ہے وہ کرزما اگلے آرمی چیف میں بھی ہونا چاہیے جس طریقے سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پیش پیش رہے آرمی چیف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے آرمی چیف بھی اسی طریقے سے پیش پیش رہیں گے اور یہ تمام مرحلہ جو پینتالس دن بعد آنے والا ہے یا پینتالس دنوں میں جو مرحلہ ہوگا یہ پیسفلی گزر جائیں اور اگلے آرمی چیف بھی اسی ہے آدھے کے ساتھ کہ پاکستان کو دہشتگردی کے ناصور سے جان چڑھوانی ہے اسی عظم کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس عظم میں دیفنیٹلی فورن پالیسی بھی کتدار ادا کرتی ہے اور ساتھی فورن جو کنٹریز ہیں ان کی ملٹری کے ساتھ ایکسسائز بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسی تناظر میں پاکستان اور رشیا کی ملٹری ایکسسائز اور ان ملٹری ایکسسائز کے اوپر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے ہندوستان ٹائمز نے ایک رپورٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے رشیا سے یہ کہا یعنی کرملن سے یہ کہا کہ آپ پاکستان یعنی وہ ملک جس کو ہندوستان ٹیررس سمجھتا ہے اس کے ساتھ ملٹری ایکسسائز کر کے صحیح نہیں کر رہے اور رشیا نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ فورن پولیسی کا حصہ ہے اس خطے کے امن کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ رشیا اور پاکستان مل کر کام کریں حلالی صاحب بھارت ریجنل آئیسولیشن کی بات کریں چلے اس کے اندر تھوڑا بہت ہم لوگوں کو سٹیپ اپ ہوتا ہوا نظر آیا لیکن عالمی تناظر میں کیا پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کسی سمت میں کسی بھی طریقے سے کامیاب جا رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا کا جواب اس کے جو ہے وہ تردید ہے ایک طرح سے دیکھئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا how do you say کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک آدمی uneducated ہے inexperienced ہے ignorant ہے آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں آپ اسی چیز سے بتا سکتے ہیں نا according to his words and actions اب ایک آدمی جو چائی والا ایک ریلوے سٹیشن پہ تھا اور اس کے بعد RSS کا propaganda پورا انڈیا میں ڈھنڈورا پیٹتے پیٹتے گیا اور اس کے بعد RSS اور BJP پارٹی بوسز کا چمچا اور اس کے بعد وہ خود نیڈر ان کا بنا دیکھئے وہ ایک uneducated آدمی ہے اس لیے روسیوں نے اس کو ایک سبق سکھایا اس نے ان کو انہوں نے اس کو کہا ہے اوہ پاگل یاد رکھو کہ education foreign policy has to do with peace in the region اور روس جو ہے ہمارے region میں ہے اور روس اور پاکستان جو ہے an important player in the region ہے تو اگر روس اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو peace قطعے میں زیادہ chances ہیں کہ ہوں اس لیے انہوں نے ایک سبق سکھایا اور دوسری بات یہ سبق کس نے سکھایا یہ سبق پوتن نے سکھایا in other words پوتن نے personally اس criticism moody کا reject کیا دیکھئے جب پوتن کے خلاف کوئی اس کے policy کے خلاف کوئی بولتا ہے تو پوتن خود جواب دیتا ہے ہمارے صاحب جو ہیں ان کے policy کے فاس ان کے ذات کے بھی خلاف کوئی کہے تو وہ تو جوابی نہیں دیتے ہیں وہ گھپ چپ ہوتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے i'm sorry i'm taking some time مگر یہ بہت important issue ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا موقع ہے پاکستان کو کہ ایک major world power کے ساتھ ان تعلقات بڑھائیں economic military links political rings یہ اتنا اچھا واقعہ ہے اور میرے خیال میں فوج نے تو اپنا کام کر دیا ہے کیا political government کر رہی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں فائنلی اتنا ہمیں gain مل سکتا ہے رشیہ سے کہ آپ کو میں ایک information دوں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان steel mill روس نے کہا کہ دو یہ ہمارا بنا ہوا ہے آپ کا دو واپس ہم modern technology نگا کے آپ کو ایسا steel mill دیں گے تو instead of making huge losses it will go into profit سب لوگ تیار تھے مگر corruption corruption stop this اس لیے کہ کسی کو cutbacks اور kickbacks ٹھیک نہیں ملتے کبھی اس کو investigate تو کریں economic terrorism یہ ہے economic terrorism جس پہ ہمارے پہ practice ہوا ہے صحیح ہو ستر کی دہائی کے اندر بنیوی سیل میل کا حال ابھی دیکھ رہے ہیں ملالی صاحب بالکل آپ نے درستان میں اشارہ کیا چاہاں فاروق صاحب پاکستان اور رشیا میں بڑھتے ہوئے تعلقات یہ کیا اس دعوے کے اوپر تماشا نہیں ہے مجھے بھارتی دعویٰ تھا کہ ہم globally isolate کر دیں گے پاکستان کو وہاں کے چینلز میں isolate پاکستان کے hashtags بھی بنانا شروع کر دیتے campaign بھی شروع کر دیتے war zone بھی بنانا شروع کر دیتے کہ جی ان کے newsroom کے اندر war area بناوا تھا یا proper planning کے area بناوا تھا آپ کو لگتا ہے یہ اس دعوے پر تماشا ہے نہیں بلکل دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ انڈیا زیادہ isolate ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو point of view بے شک ابھی وہ اس طرح نہیں ہے international project نہیں ہو رہا کشمیر کے حوالے سے یا اور issues جو انڈین sponsored terrorism ہیں ورچستان میں یا کراچی میں یا اور پاکستان کے علاقوں میں جو وہ destabilize کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بے شک وہ اتنا effective ابھی نہیں ہے لیکن میرے خواہدہ پاکستان کی بات اب لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں ایک کیا دوسرا ابھی رشیہ کے حوالے سے علالی صاحب نے بات کی سٹیل ملکی میں کچھ چیز کو اب بتا دوں تین دن پہلے رشن ایمبیسٹر نے دوبارہ کہا ہے کہ رشیہ تیار ہے سٹیل ملک کو modernize upgrade کرنے کے لیے کتنی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہمارا اتنا بڑا strategic ادارہ پولے دو سال ہو گئے ہیں وہ بالکل بند پڑا ہے کوئی اس کی بات نہیں کر رہا کوئی اس پہ progress نہیں ہو رہا یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ پاکستان میں جو corruption مافیا at the highest level ہے ان کے اپنے western interest ہے انہوں نے اس ادارے کو بند رکھا آگے نہیں پڑھنے دے رہے بلکہ میں حیران ہوں کہ جنرل راہیل شریف کے دور میں اس پہ دباؤ ہونا چاہیے تھا فوج کی طرف سے کہ یہ strategic ادارہ ہے اس طرح بند نہیں رہنا چاہیے اس پہ کوئی progress ہونا چاہیے ایک تو یہ دیکھیں آپ نے شروع میں کہا تھا یہ exercises کا بائی انڈین میڈیا نے تو اعلان کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو رشن یہ جو ابھی آئے ہیں ان کی contingent special forces joint exercises کرنے کے لیے کہ جناب وہ رشن نے ہمارے کہنے پہ exercises call off کر دی ہیں رشن نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہوں نے سٹپ کیا انڈینز کو ایک بہت بہت سٹپ تھا فور ڈینڈین لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو رشن کے ساتھ جو حالات میں جو turnaround ہوا ہے یہ وہ geopolitical جیو strategic جیو اکنومک جو حالات بدل رہے اگر ہندو بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے strategic partnership کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ defense agreement انہوں نے کر لیا ہے کہ دولو ایک دوسرے کے basis جو ہے use carding اور logistic arrangement ہے تو روس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ realign کرے اور اپنے لوگوں ممالک کے ساتھ اور پاکستان تو ویسے ہی شنگائی cooperation organization کا member ہے جہاں پہ جس کے چارٹل کہتا ہے کہ counter terrorism پہ trade میں energy میں defense cooperation میں آگے معاملہ چلے گے میں آپ کو یہ بتا دوں جس سینگز میں 2014 میں پہلی مرتبہ دو مرتبہ رشین نیوی کی warships پہلے اپل 2014 میں اور پھر اکتوبر 2014 میں کراچی پورٹ کے آئے اور انہوں نے چھوٹی موٹی ایکسسسینز بھی کی پاکستان نیوی کے ساتھ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ among 17 پاکستان نیوی کہ جو انٹرناشنل ایکسرسائز ہے اگلے ساتھ بھی شروع میں پلان کی جاری ہے اس میں ایران، رشیا، چائنہ اور یہ جو ممالک ترکی یہ چار ممالک ہیں جن کی نیول فورسز پارٹیسپیٹ کریں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پیمانے پر دیکھیں جی ایرکرافٹ کا جو اینجن ہے وہ رشن اوڈیجن کا ہے ہم ان کے ساتھ ایڈوانس ٹانکس ایرکرافٹ اور ایرڈیفنسٹک کی باتیں ملٹری ایکسرسائزز تکی بات نہیں ہے بہت سارے اور ایریا کے اندر بھی کوپریشن ہیں ہم نے اس سے ابھی خریدے ہیں یہ چیز کھٹکے گی دیفنیٹلی کھٹکے گی کسی زمانے میں رشیا انڈیا کا زیادہ قریبی ایل آئے تھا پاکستان کے کمپیرزن میں پاکستان سے کچھ تعلقات جو ہیں وہ ان کے اندر کچھ تناہ ہو تھا لیکن اب کچھ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آریا اور یہ صورتحال بدلتی ہوئی دیفنیٹلی کھٹکے گی انڈیا کو ایک پور چیز کھٹی چائنا کی طرف سے کیا بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ بھارت کو کھرا کھرا جواب دیا رشیا نے دوسری طرف چین نے بھی بھارت کو یہ جواب دے دیا کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ امن کو آگے بڑھانا ہوگا اور ساتھی پاکستان کی امن کی کوششوں کو بھی سراہا یہ کہا کہ پاکستان نے جو مذاکرات کے لیے دعوت دی ہے اس کو سراہتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا میں مسالحت کے لیے بھی تیار ہیں مسالحت کی کوششوں کے لیے اور اس کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت کو امن کی طرف آنا ہوگا کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اس ستے کے امن کے لیے توازن ضروری ہے اور اس کے لیے پاکستان کا ساتھ دیتے رہیں گے انکنڈشنلی دیتے رہیں گے یہ بات سامنے آئے ہلالی صاحب کمنگ ٹی یو چائنہ کی طرف سے بھی آنسر آ گیا بھارت کو رشیا کی طرف سے بھی آنسر آ گیا ہمیں آئیسولیٹ کرنے کی کوششوں میں کہیں بھارت خود تو آئیسولیٹ نہیں ہوتا چلا جا رہا بیلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ آئیسولیٹ ہو نہیں جا رہا آئیسولیٹ ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے امریکہ میں ہمارا جب ایکسپلینیشن لوگوں سن رہے ہیں اور پکچرز دیکھ رہے ہیں اور کومنٹریز دیکھ رہے ہیں ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہیں امپارشل انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ یہ پاکستان نے نہیں کیا ہے یہ انڈیجنس موکمنٹ مگر دیکھئے دو تین چیزیں یہ ہندوستان جو ہے کتنے ان کو ایڈوانٹیجز تھے جب چائنہ کے ساتھ آپ سوچئے تو صحیح نیرو ہیڈ آف نان آلائن موومنٹ تھا اور ایک زمانے میں سب سے بڑا جو سلوگن تھا پورے ساؤٹ ایشیا میں وہ تھا انڈیا چینی بھائی بھائی چاو ان لائے اور نیرو ایک ایک کو ملتے تھے اور صرف تعریف تعریف یہ کیوں ہوا کے پھر یہ بدلا یہ فقط کیونکہ ہندوستان جو ہے ان کو اتنا ان میں ایرگنس ہے اتنا ان میں کیا میں کہہ سکتا ہوں اپنے سنس آف انفلیٹڈ سنس آف ایگو ہے کہ انہوں نے خود نیڈلسلی ایک ریلیشنشپ جو بالکل صحیح جا رہا تھا وہ چینیا خراب کیا اور داد دیں ہمارے اس وقت کے لیڈرز کو کہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا اور ہمارے باؤنڈری ٹوکس میں جس قسم کی اپروچ ہم نے چائنہ کے ساتھ رکھا چائنیز انہوں نے کہا کہ آپ ایسے زبردست نیگو سیٹن کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہندوستان تو ہر ایک ایک فٹ پہ ڈسپیوٹ کر رہا تھا مگر ہم نے ان کی دوستی اور ٹرسٹ اس قسم کی ڈپلومیسی سے ایمپلیمنٹ کر کے ہم نے اس کو حاصل کیا اور اب مگر یہ موڈی موڈی اس سے دیکھئے ان کا جو ہیٹریڈ آف پاکستان اتنا ہے ان کا جو ہیٹریڈ موڈی کا خاص طور مسلمانوں کا اتنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ریشنل ڈسکو آس وہ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ اگر وہ کرے گا وہ یا ملیٹری سٹرنگ سے بات کرے گا یا ایر ریشنلی بات کرے گا اور آپ دیکھتے ہیں از ٹائم گوز آن آپ دیکھیں گے ہے الائنس ہے سٹریجک پارٹنیشپ ہے ڈیفنس کوپریشن ہے ایکنومک کوپریشن ہے ایک طرح تو وہ ہے اور دوسری طرح ذری بات ہے روس چائنہ پاکستان یہ بلوک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیش بھارت کے اور چین کے چین کے جو بائی لیٹرل ٹریڈ وولوم ہے سیمٹی فائی بلین ڈالر جو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ بلین ڈالر تک لے کے جائیں گے وہ تو چیزیں موجود ہیں ان کی آپ اپنی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ بھی ہے باتچیت بھی ہے اور انٹرناشنل میٹرز کے اوپر اپوز بھی کرتے ہیں کئی مرتبہ وہ ابھی بھی چین کہہ رہے ہیں کہ نیوکلی سپلائی گروپ کے اوپر ہم بھارت کے ساتھ مزید باتچیت کرنے کو تیار ہے تو انہوں نے وہ جو اپنا جو ڈالوگ والی بات ہے اور انٹرناشنل کوپریشن میں وہ چیزیں انہوں نے قائم رکھی ہیں لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں فور دی لاسٹ مینی یئر جب کبھی کوئی مشکل وقت پاکستان پا آیا ہے چین نے پاکستان کے فیور میں پاکستان کے حق میں پاکستان کی سالمیت کی سپورٹ میں ہمیشہ چین کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں اب زیادہ آنی شروع ہوگی کیوں زیادہ آنی شروع ہوگی کیونکہ سی پیک چینیز کمیٹڈ کے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے اس سے چین کو بھی بہت سٹیڈک ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو بھی بہت ایکنومک فائدہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں گوادر پورٹ چینیز کے آپریشن کنٹرول میں ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو مہنے میں گوادر پورٹ جو ہے اس کی ٹرائل آپریشن شروع ہو جائے گا چھوٹی شپس انیشیلی آئیں گی کچھ ڈرڈجنگ کے معاملات ہیں پورٹ کے آنے والے ایریار میں سو وٹ ایم ٹائنگ تو سی پیک کی وجہ سے چین اور پاکستان میں جو تعلقات ہیں ایکنومک تعلقات لیکن دیفنس کوپریشن تو کتنی دہائیوں سے چل رہے ہیں لیکن سی پیک نے آکے بلکل پاکستان چین کو آپس میں ایکنومک انٹیگریٹ کی بانڈ کو سٹرونگ کر دی اس بانڈ کی سٹرنگ تو ہے یہاں ریشیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک مووز جو ہیں وہ بھی بڑی کامیاب جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح انڈیا اور امریکہ کے پرار رکھنا ہے بلکل صحیح کا آپ نے اور جب تک ان امریکن فوسلز افغانستان میں ہیں آپ ریسٹ شورٹ کہ امریکہ ہمارے ساتھ تعلقات اچھا رکھے گا اٹیس وی ویل بی آلویز آن ٹاکنگ ترمز بغیر ہمارے بغیر ان کا افغانستان میں دال گلتا نہیں ہے مگر میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں بریگیڈیا صاحب نے بالکل صحیح کا ریلیشنشپ دیکھئے بہت بدل رہے ہیں روس آ گیا ہمارا دوست کچھ بیس سال پہلے ہم روس کے خلاف لڑ رہے تھے اب اور کیا ہو رہا ہے تھوڑے سے ہمارے مسلمان بھائیوں یوں ملک ہیں ان کی تھوڑی سی آپ دیکھیں ان کا ڈپورٹمنٹ اینڈ بیہیویر یو اے ای جو ہے وہ اس ہز ایسٹی انٹریس ان دا فیلیر آف گوادر یو اے ای چاہتا ہے کہ گوادر کامیاب نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ گوادر فیل ہو وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان سکسیڈ نہ ترقی کامیاب ہو اس کے پلوئے اور ڈیزائنز میں روس کا یو اے ای کا وائس پریزنن جو ہے اس سپر مارکت سٹیٹ اس امپیریل پیٹرول سٹیشن کا جو سٹیٹ جو اس کا لیڈر ہے یہ جا رہا ہے ہندوستان اور جانے کے پہلے اس نے کہہ دیا کہ ہاں دہشتگردی کا اٹیک تم نے بالکل صحیح کہا تھا ان لوگوں یہ الائنسز بدلیں گے آپ کا پورا الائنس سسٹم یہ جو امہ اور اسلامی برادرہوڈ ہے مختلف ملک ہیں انڈویجول کنٹریز ہیں اور ان کے انٹریس ڈیفرنٹ ہیں اور آپ کے بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ اب بھول جائیں تو تنک او امہ اور او 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 یہ بڑے دشمن ہے سب سے بڑا زہریلا دشمن ایک مسلمان ملک ہے اور وہ ہے افغانستان اس کے بعد بنگلہ دیش تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم کے یہ اسلامی سولیڈیاریٹی کوئی سولیڈیاریٹی دیکھیں ایران جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہم سی پیک کو جوئن کرنا چاہ رہے ہیں سعودی نے بھی کہہ رہا ہم بھی سی پیک کو جوئن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں جو آئیسولیشن کے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایکرامک انٹرس کی بات آتی ہے تو کیسے ممالک سی پیک جو ہے کل کو یہ سی پیک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہے ہیں اس میں سنٹرل ایشن ریپبلک سائیں گے مشاہد حسین صاحب امریکہ گئے آج کل وہاں دورے پہ ہیں انہوں نے جا کے ایک نیا وہاں پہ چیز سامنے لیا ہے کہ سارک سارک کو ایکسپینڈ کیا جائے سارک میں انہوں نے کہا جی ایران کو بھی آنا گریٹر سارک کی بات ہو رہی ہے انڈین ڈومینیشن یہ انڈیر کا جو نیوسنس ویلیو اس کو بھی کونٹر کرنا ہے چین کو بھی سارک ملانے جائے ایران کو لائے جائے سنٹرل ایشن ریپبلک کو بھی سارک ملانے جائے تو میرا خیال ہے کافی ایشیوز پہ معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے لیکن چین کا بھارت پہ پرش ڈالنا یہ آپ دیکھیں گے یہ ہوتا رہے گا کہ جب یہ زیادہ گربر کریں گے لائن آف کنٹرول پہ یا ایک حد سے بڑھنے آخر ایک پوائنٹ کروں ایران کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان کہ ادھر پندرہ سے بیس ملین شیعاز ہیں پاکستان میں اور یہ پندرہ اور بیس ملین شیعاز ایک ایک ایفیکٹیو لابی ہے ایران میں آپ کو بتاتا ہوں سوچ ہی نہیں سکتا پاکستان کے خلاف جائیں اگر لابی اور یہ لابی کو کبھی نہیں اگنور کر سکتا ہے مجھے پتہ ہے ان لوگوں کو بڑی خیال رکھتے ہیں اس بات پہ تو میرے خیال میں ہماری ریلیشنشپ اگر ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری ڈپلومیسی ٹھیک نہیں ہے ہمارا فورن افیر ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیڈرز کا اپروچ ٹھیک نہیں ہے ان کا بھی قصور ہے یہ میں نہیں کہتا کہ صرف ہمیں ایران بٹی ہمیں ایکسلنٹ ریلیشنز ایران چھیک ہے جہاں ایکسلنٹ ریلیشنز کی بات جہاں ریپیر کی بات کی جائے وہاں ریپیر کرنے کی ضرورت ہے کچھ اپنا سسٹم بھی کچھ ایسی چیزیں جو کے سامنے آتی رہتی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو کہ کرپشن کی طرف بار بار روشنی ڈالتی ہیں کچھ ایسی چیزیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اور صرف عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر یا اپنے ذاتی مفاد کے اوپر لگانے کے لیے آئے بیسی ایک رپورٹ آڈیٹر جنرل پاکستان کی سامنے آئی جس کے اندر دس کروڑ دس لاکھ گفلہ آیا جس کے اندر کئی چیزیں طبی معاینے کی مدد میں پیسے ریم برس کرائے گئے کئی جگہ پر پرسنل چیزوں کے لیے پیسے استعمال کیے گئے اور کچھ اور بول کر ریم برس کرائے جاتے رہے فارود صاحب یہ کیا ہو رہا ہے قومی اسیمبلی کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس کے پیسے سے وہاں جنرل پاکستان نے یہ آڈٹ پیرا دیا ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی میں آیا کہ جناب تقریبا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے جس آپ نے کہ دس کروڑ کا ہے جس میں ایک تقریبا دو کروڑ ہے وہ تمام ایسے پارلیمنٹینرز ہیں ایم این ایز ہیں جو کہ پبلک ایکسپینس یعنی کہ ہمارے ٹیکسپیئر کی پیسے سے ان کے علاج ہوئے پاکستان سے باہر اس میں سابق سپیکر سمیدہ مرزا صاحبہ بھی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو ایک میڈیکل ایشو بھی ہے باقی دیکھیں نائنٹی نائنٹی سیون میں بڑا کلیر یہ فیصلہ آگیا تھا گورنٹ اور پاکستان کا نو ٹریٹمنٹ ایڈ گورنٹ اگر کسی نے اپنی ٹریٹمنٹ ایلیٹ اپنے پارلیمنٹ اگر یہ اپنی ٹریٹمنٹ باہر کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے خرچت سے جائیں اور ٹریٹمنٹ کرا لیں یا دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی افیشل وزٹ میں پارلیمنٹ ڈیلیگیشن گئی ہے اور اس میں خواتین بھی ہیں میل میمبر بھی ہیں اگر وہاں پہ کوئی شخص اچانک واقعی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ارجنٹ چاہیے بغیرہ بغیرہ تو وہ جسٹیفائید ہے کہ وہ گورنٹ اس کو پی کرے گی لیکن خود انجینئر کرنا یا آکے فالس کلیم جو ہیں میڈیکل بلز کے وہ آکے دینا اور یہ کہ ہم نے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرائے تھا اتنے ستائی کے امونٹ کیا رہے ہیں کہ ایک ایم ای ای ستائیس لاکھ روپے ایک ایک چھبیس لاکھ روپے وغیرہ وغیرہ میں یہ بھی بتا دوں پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے اس سال جب نوازشری صاحب لنڈن گئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے تو انہوں نے بقیدہ چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہماری الیٹ ہے جو باہر جا کے ٹریٹمنٹ کرتی ہے اس کو بند ہونا چاہیے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ نوازشری صاحب نے شریف فیملی نے اعلان کیا کہ جو نوازشری صاحب کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس سال اپریل میں وہ شریف فیملی میں اپنے خرچے کے ساتھ کی ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ وہاں پہ کیمپ آفیس دکلیر ہو گیا وہ کیابنیٹ کا آنا جانا وزرہ یہاں سے گیا وغیرہ لیکن ایک اور خبر آئی ہے اسی دس کروڑ میں جی کہ جناب کتنے پارلیمنٹ ہیں دا یہ بہت سیرس ہے اس سے بھی زیادہ کہ ان کو سیڈرل لوجز یا گرمنٹ جو سویٹ سکاری دی گئی ہے لیکن وہ پھر بھی کلیم کر رہے ہیں جناب ہاؤزنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی اس لیے ہے کہ اگر آپ ایک غلط سرٹیفکٹ دیں گے اور آپ کلیم کریں گے پیسہ تو یہ دھوکہ بھی ہے فراڈ بھی ہے اور اس پر ہاؤزنگ کی بات کریں یہاں تو ای سی پی کے اندر جو جمع کرائے جاتے اپنے تمام چیزیں اس کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے گاڑی نہیں ہے سب کو بتا ہوتا ہے کتنی گاڑی ہیں کتنے گھر ہیں چاہے اپنے نام پہ لگائے ہو یا کسی اور کے نام پہ حلالی صاحب یہ کرپشن جاری ہے ٹھیک ہے یہ اماؤنٹ جتنی مرضی ہو لیکن اس سے ایک مائنڈسیٹ نظر آتا ہے وہ مائنڈسیٹ یہ ہے کہ مال مفت دلے بہرہم والی بات ہو جاتی ہے عوام کب ایسا ہے لگائیجے اپنے پرسنل کاموں کے اوپر کیوں اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں گورنمنٹ ہسپتال گورنمنٹ کے ایڈیوکیشن ادارے گورنمنٹ کے باقی انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کو اتنا اچھا کر دیا جائے کہ یہ دو کروڑ روپے یہ آٹھ کروڑ روپے یہ تمام چیزیں لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ایکچولی انیکہ میرے خیال میں we are missing the point دیکھئے یہ کروپشن نہیں ہے انہوں نے جو خرچ یہ irregular expenditure ہے ہمیں پتا ہے کس چیز پر خرچ ہوا ہے کس نے خرچ کیا اور یہ ریکاوری بھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیجسلیٹرز کو اگر نزلہ ہو جائیں وہ باہر بھاگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر جتنا وہ پیسے خرچیں ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے باہر اگر وہ سب اکٹھا کر لیں تو میرا خیال میں ایک زبردست ہسپتال بھی ادھر کھول سکتا تھا مگر اور ہاؤزنگ کا جیسے بگریجا صاحب نے کہا اگر وہ جھوٹ بول رہے تو مگر اگر وہ کہہ رہے کہ کافی نہیں ہے اور ہمیں جا کے باہر ہاؤزنگ اکوائر کرنا ہو اور پھر وہ رینٹ وینٹ کا وہ بھی ایک قسم کا ریگولر ہے مگر اچھری جو بات یہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دس کروڑ انہوں نے خرجتے دس کروڑ ان کو جا کے پوچھیں جو آپ کو کروڑوں ملتے ہیں ہر سال تم کس پہ خرجتے ہو اپنے بیویوں پہ اپنے فیملی پہ اس کا تھوڑا سا اکاؤنٹنگ کریں پھر آپ کو پتا چلے گا اور ایک اور چیز کی اکاؤنٹنگ کریں ٹیکس کتنا تم دیتے ہو کتنا تمہارا ڈیکلیریشن ہے دیتے کرپشن اس کو آپ پکڑیں یہ تو ریڈ ہرنگ ہیں یہ کچھ نہیں ہے میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں یہ ایک جانبوچ کے ایک قسم کا ایجی پی آر کہہ رہا دیکھو میں کام اتنا اچھا کر رہا ہوں کہ میں نے پکڑ دیا ان کو بات ساری یہ جو مائنسیٹ ہے نا یہ مائنسیٹ چینج نہیں ہو رہا اس میں پتہ نہیں کتنا اور ٹائم لگے گا خاص کر رولیگ ایلیٹ کا پارلیمنٹ تیجنز کا یہ جو پبلک منی ہے جو ٹیکس پیر کا پیسہ ہے یہ میسیوز ہونے کے لیے نہیں ہے یہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے یہ عوام پی آپ لگائیں اٹیک کریں اور اگر آپ نے باہر ٹھیکمنٹ کرانا ہے آپ جائیں گے تو پھر یہاں کے جو ہسپٹلز ہیں یہاں جائیں تاکہ پتہ لگے کہ جو غریب آگی ہے جو وہ کس طرح دھکے کھا رہا فارو خمید صاحب بہت شکریہ کیوں کر جائیں گورنمنٹ ہسپتالوں میں کیوں کر جائیں گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر کیونکہ وہاں اگر جائیں گے تو غریب کبھلا ہو جائے گا کیونکہ ان کے بچے یا یہ لوگ جب گورنمنٹ کے اداروں میں پیسہ لگانا پڑے گا اور اسی گورنمنٹ کے دارے میں غریب کا بچہ بھی آئے گا جو کلاس کریئیٹ کیا ہو ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ